ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں سائمہ خلیل آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں سوجی کا دانے دار حلوہ آج ہم سوجی کا دانے دار حلوہ بنائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمارا جو سوجی کا حلوہ ہے وہ اس طرح کا دانے دار اور پرفیکٹ نہیں بنتا تو آج ہم سوجی کا حلوہ بنائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھیں گے کہ سوجی کا حلوہ جو ہے بنانے کے لیے کنس ٹائپس کو ہم فالو کریں گے تو ہمارا جو سوجی کا حلوہ ہے وہ ایک دم پرفیکٹ بنے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہم سوجی کا حلوہ گھروں میں حلوہ پوری کے ساتھ بناتے ہیں ویسے بھی ہمارے گھروں میں سوجی کا حلوہ بنتا ہے لیکن سوجی کا حلوہ جو آج ہم بنائیں گے وہ ہم سپیشل دعوت والا حلوہ بنائیں گے ٹھیک ہے جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آجائے تو ہم دعوت میں سویڈ ڈش بناتے ہیں تو اس میں اگر آپ سوجی کا حلوہ سویڈ ڈش میں اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کے مہمان جو ہیں وہ کھیر کا اور سوئیوں کا ٹیسٹ بھول جائیں گے اور آپ کے سوجی کے حلوے کی پھرپور تعریف کریں گے دل کھول کے تعریف کریں گے تو آج جو میں سوجی کا حلوہ بنانے چاہ رہی ہوں اس طرح کے سٹیپس آپ فالو کریں گے تو آپ کا سوجی کا حلوہ ایک نم پرفیکٹ بنے گا تو شروع کرتے ہیں سوجی کا حلوہ بنانا اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سلیں جی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہم سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں اس میں سب سے ضروری نوٹ کرنے کی بات ہے میجرمنٹ تو یہاں پر میرے پاس ایک پیالی چینی ہے ون تھرڈ پیالی آئل اور ایک پیالی چینی ہے دو عدد چھوٹی لائچی تھوڑا سا میں نے کوپرا کاٹ لیا ہے اور ون ٹی سپون میرے پاس فوٹ کلر ہے ون ٹی سپون کالے والے میں نے کشمش لیا ہے اور ون ٹی سپون سفید والے تھوڑے سے میں نے بادام ان کو گرم پانی میں بھگو کے چھی لیا ہے دو عدد انڈے ہیں ان سب چیزوں سے ہم سوجی کا حلوہ بنائیں گے اور یہاں پر آپ پانی آپ کو بتا دوں کہ پانی جو ہے یہ سب سے ضروری ہے کہ اس میں ہم نے کتنا ڈالنا ہے ایک پیالی ہمارے پر سوجی ہے تو دو پیالی میں نے اس میں پانی میجر کر لیا ہے ٹھیک ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ادھر میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں ہم سب سے پہلے سوجی کو بھون لیں گے ویسے تو میں سوجی بھون کے رکھتی ہوں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے میں ان کو دودھ میں بنا کے دیتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بچوں کو کیسے دودھ میں سوجی بنا کے دیتی ہیں جو ان کے لیے بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے سوجی کو بھونتے وقت ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ چولے کا فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور اس کو کنٹینیو ہلاتے رہنا تاکہ سوجی جلینا اب سوجی کو ہم نے بھون کے نکال لیا ہے اس طرف ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں چاشنی تیار کرنے کا تھوڑا سا میرا طریقہ الگ ہے اور میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کون سے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر ہم نے آئل رکھا ہے جو ہم نے ون تھرڈ پیالی آئل میچر کیا تھا اور ساتھ ہی اس میں میں ڈالتی ہوں میرے پاس جو دو چھوٹی لیچی ہیں ان کی بہت ہی اچھی سی خشبو آئے گی اور ہمارا آئل بھی جو ہے وہ اچھا سا پک جائے گا اب ساتھ ہی اس میں ڈالتی ہوں میرے پاس جو ڈرائی فروٹ کٹے ہوئے ہیں کھوپرا میں نے ڈال دیا اس میں اور سفیت والی کشمش ڈالوں گے اور بلیک والی میں رکھ لوں گے بتاؤں گی کس لی یہ اب ساتھ ساتھ ہم ان کو فرائے کرتے ہیں اور چولے کا فلم میں نے اور بھی لو کر لیا ہے تاکہ یہ جلے نہ ہو اور جو میرے پاس چھلے ہوئے بادام ہیں وہ بھی تھوڑے ڈال دوں گی آدھے میں نے ڈالے ہیں اور آدھے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب ان کو اچھا سا تھوڑا سا فرائے کر لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی اچھی سی خوشبو آئے اور بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ان کا فرائے کرنے سے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارے پاس جو پانی میجر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پانی ڈال دیں گے اور اس میں ہم جو ہے چینی ڈال دیں گے ہمارے پاس جو چینی میجر کی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے آپ کو پتہ ہے اس طرح سے چاشنی پکانے سے جو ہے وہ ہماری چاشنی بہت ہی اچھی سی دیار ہوتی ہے تھوڑی تک کر کے اس کو دیار کرنا ہے اور چینی بھی اچھی سی میلٹ ہو جاتی ہے پک جاتی ہے اور ابھی ہم اس میں فوڈ کلر ڈالتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ورنہ سکیپ کر سکتے ہیں تو وائٹ والا بھی بنا سکتے ہیں میں نے کلر فل بنایا ہے اس میں میں نے زردہ کلر ڈالا ہے ابھی اس کو ہلا کے ہم کور کر دیں گے اور اس کو اچھا سا بوائل ہونے دیں گے بوائل ہونے پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کو کتنا تھک کرنا ہے اس طرح کے چاشنی جو ہے وہ میری دادی تیار کرتی تھی یہ حلوہ جو ہے میں اپنی دادی کے سکھائے ہوئے طریقے سے بنا رہی ہوں بہت پرانا طریقہ ہے یہ اب ہمارے پر جو دو انڈے ہیں ان کو ہم پہلے سے توڑ لیں گے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے توڑ کے دیکھ لینا چاہیے کبھی کبار انڈے جو ہے وہ خراب نکلاتے ہیں اس لیے ہی میں ان کو دو پیالی میں الگ الگ توڑ رہی ہوں ایدھر ہماری جو چاشنی ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے پانی اچھا سا بوائل ہو گیا ہے تو میں نے اس کو جو ہے پانچ سے سات منٹ کنٹینو بوائل ہونے دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا سا تھک ہو گیا ہے اب اس میں ہم سوجی ڈالتے ہیں جو مرپس بونی ہوئی سوجی ہے تو سوجی ڈالتے وقت ہم نے اس کو کنٹینو ایک ہاتھ سے ہلاتے رہے تاکہ لمس نہ بنیں ویسے تو اس طرح سے ڈالنے سے لمس بننے کے چانس کم ہوتے ہیں کیونکہ سوجی جو ہے وہ گھی میں بونی ہوئی نہیں ہے اگر ہم گھی میں سوجی بون لیتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے لمس بننے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے سوجی جب بون کے ہم اوپر سے چاشنی میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو ہے لمس بننے کے چانس کم ہوتے ہیں پھر بھی اس کو ساتھ ساتھ ہی لاتے جانا ہے اب یہاں پر دیکھیں کتنی جلدی جلدی اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے ابھی اس کی بنائی کریں گے اچھی سی بنائی کرنی ہے تھوڑی دو سی تین منٹ تک اس کی بنائی کریں گے تاکہ ہمارا جو سوجی کا حلوہ ہے اس میں ذرا بھی موسٹرائزی نہ رہ جائیں اور اچھا سا ڈرائی درائی اور دانی دار بنیں ساتھ ہی میں نے انڈے بھی ڈال دیا تاکہ ان کی بنائی اچھی سی ہو جائے گی اور انڈے بھی پک جائیں گے ان کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے گی اس طرح سے انڈے ڈال دیں گے اور سوجی کا حلوہ کافی گرم ہے اتنے میں ہی ہمارے جو یہ دو انڈے ہم نے ڈالے ہیں یہ پک جائیں گے اور ان کی بنائی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ حلوہ میں اپنی دادی کے سکھائے ہوئے طریقے سے بنا رہی ہوں تو یہ بھی ایک بہت ہی فنی ایکسپریئنس ہے میرا جس سے میں نے یہ حلوہ بہت اچھے طریقے سے بنانا سیکھ لیا کیونکہ اس میں جو فنی ایکسپریئنس ہے آپ کو بہت ہی فنی لگے گا اور میرے لیے یہ بہت ہی کامشاب ایکسپریئنس رہا ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ بچپن میں جو ہے میری دادی گھر پہ نہیں تھی تو میرے دادا کو جو ہے وہ سویٹ بہت پسند تھا تو انہوں نے فرمائش کی کہ سوجی کا حلوہ بنائیں تو تب تو مجھے بنانا نہیں آتا تھا میں نے کبھی بنایا نہیں تھا اور جب میں نے بنایا سوجی کا حلوہ تو وہ اتنا پتلہ میں نے کر دیا کہ جب پلیٹوں میں ڈالیں تو وہ ادھر ادھر گرتا پھرے میرا بہت مزاگ بنانا یہ جب میری دادی کو پتا چلا تو جب انہوں نے سیکنڈ ٹائم بنایا تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے بنا رہی ہیں اور ان کے سارے سٹرپ میں نے فالو کیا اور اب جو میں اسی طریقے سے حلوہ بناتی ہوں تو بلکل ایسا ہی بنتا ہے جیسا میری دادی بنایا کرتی تھی چلیں جی تو یہاں پر ہمارا جو سوجی کا حلوہ ہے وہ فائنلی بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں کاؤنٹر پہ لے آئی ہوں تو ابھی ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے ڈی شوٹ کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر ایک خوبصورت سا ڈونگا ہے اس میں نکالیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اتنی محنت کر کے کوئی بھی سویٹ ڈیش یا پھر سپائسی بناتے ہیں تو ڈی شوٹ کرنا جو ہے بہت مائنے رکھتا ہے اس کو خوبصورت برطن میں نکال لیں پھر اس کی گارنش اچھی سی کریں اور اچھی سی فنشنگ آنی چاہیے تاکہ دیکھنے والے کا دل خود بخود کرے کھانے کو تو جب کلر اچھا ہوگا آپ کی سویٹ ڈیش کا یا سوائزی کا تو کھانے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور دیکھ کر ہی دل کرتا ہے خشبو اچھی سی آنی چاہیے اور گارنش اچھی سی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا خود بخود کھانے کو دل کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے ہمارے پاس جو ہم نے ڈرائی فروٹ پچا کے رکھے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گی بات میں تو ان سے ہم اس طرح سے تھوڑی سی گارنش کریں گے اور اس کی بہت ہی اچھی سی خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہے اوپر تھوڑھ تھوڑے ڈرائی فروٹ لگا دیں گے تو فائنلی ہمارا جو سوجی کا دانے دار ہلوہ ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے ہم نے ڈی شاوٹ بھی کر لیا ہے اور اس کی گارنش بھی کر لیا ہے تھوڑی سی اس کی شکل میں نے آپ کو قریب سے کر کے دکھائی ہے کہ اس کا کلر اور خوبصورتی کتنی ہے خشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے تو یہاں پر آپ نے سوجی کا ہلوہ بننے کی ریسپی شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آئے تو آپ بھی ضرور بنائیں گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ